اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوت علیہ السلام کے پاس آئے سی ابہم تو لوت علیہ السلام ان کی وجہ سے رنجیدہ ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن مصیبت کا دن ہے وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُحْرَعُونَ إِلَيْهِ اور آگئی ان کے قوم ان کے پاس يُحْرَعُونَ إِلَيْهِ يُسْرَعُونَ إِلَيْهِ جلدی جلدی دورتے ہوئے وَمِنْ قَوْلُ قَانُوْ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ اور وہ اس سے بوری کام کرتے تھے بدفعلی میں مبتلا تھے لوت علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے قوم یہ میری بیٹیا ہے ہنَّ اَتْحَرُ لَكُمْ اور تمہارے لئے پاکیزہ ہے فَتَّقُ اللَّهَ فَسْتُمْ أَلَّهَ سِي دَرُوْ وَلَا تُقْضُونِ فِي ضَعِفِ اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوان نہ کرو علیس مینکم رجل الرشید علیس مینکم رجل رشید کیا تم میں ایک مرد بھی نکچلن نہیں ہے قومی لوت نے کہا قَالُوْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَالَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍ قوم کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے آپ جانتے ہیں کہ تمہارے بیٹیوں کے ساتھ ہمارا کوئی غرض نہیں کوئی سروکار نہیں وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدْ اور آپ کو معلوم ہے مَا نُرِيدْ جو ہم چاہتے ہیں قَالَ لَوْ أَنَّ لَيْبِكُمْ قُوَّةً لوت علیہ السلام نے بولا کہ کاش میرا تم پر زور چلتا اور یا پناہ لیتا کسی مضبوط پناہ میں قَالُوا يَا لُوتُوا اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَسِلُوا إِلَيْكَ پرشتوں نے کہا کہ اے لوت علیہ السلام ہم بیجے ہوئے ہیں تیرے رب کی طرف سے لَنْ يَسِلُوا إِلَيْكَ ارگز نہیں پہنچ سکیں گے تجھ کو فَأَسْرِ بِأَحْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ فَسْتُو نِکَلْ جَا رات کے رات کو اپنے گھر والوں کو لے کر بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ رَات کے کسی حصے میں وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّمْرَعَةَكُ اور مڑ کر نہ دیکھے تم میں سے کوئی بھی مگر تیرے عورت یا بیوی انہوں مصیبوہا ما آساوہم ان کو پونچ کر رہے گا جو ان کو پونچے گا انہوں موعدہم الصبح بے شک صبح کا وقت ان کے عذاب کے لئے مقرر ہے علیس السبح بے قریب کیا صبح قریب نہیں ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا پس جب ہمارا حکم آ پونچا تو کر ڈالی ہم نے اس بستے کو اوپر نیچے وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّلِمْ مَنْدُوط اور بلسائے ہم نے اس پر پتر کنکر کے تہ بہ تہ مصومتاً عند ربک نشان لگے ہوئے تھے تیرے رب کے پاس سے وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيد اور یہ بستیہ ان ظالموں سے دور نہیں ہے قومِ لوت کی حلاقت تباہی بربادی کیلئے جو فرشتے اللہ نے بیجے تھے ان فرشتوں نے پہلے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کو اولاد کے خوشخبریں دی حضرتِ اصحاق علیہ السلام کی ولادت کی اور سیدنا عبراہیم علیہ السلام کے ساتھ مقالمہ ہوا مباحثہ ہوا اور پھر اس کے بعد یہ فرشتے حضرتِ لوت علیہ السلام کے پاس پہنچے بشکل انسانی انسانی شکل میں اور ظہر ہے کہ عبراہیم علیہ السلام اس وقت فلسطین میں تھے اور فلسطین سے دس بارہ میل کے فاصلے پر قومِ لوت کا مسکن صدوم تھا جب فرشتے سیدنا لوت علیہ السلام کے پاس پہنچے تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ فرشتے خوبصورت حسین جمیل لڑکوں کے شکل میں پہنچے تو سیدنا لوت علیہ السلام انتہائی رنجیدہ ہوئی تندل ہوئی کیونکہ لوت علیہ السلام کو اپنی بدکردار قوم اور بدفعل قوم معلوم تھی تلوت علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ لوگ ان مہمانوں کے ساتھ حرکت بد نہ کرے ان کے توہین نہ کرے ان کی بھی عزتی نہ کرے اور حسبِ توقع قومِ لوت جلدی جلدی دورتے ہوئے آئی ارادے بھی ٹھیک نہیں تھے درست نہیں تھے غلط ارادے سے آئے ہوئے تھے تلوت علیہ السلام نے قوم سے درخواست کی کہ دیکھو یہ میرے بیٹیاں ہیں ہاں اولائے بناتی پاکیزہ عورتیں ہیں ان پاکیزہ عورتوں کو چھوڑ کر تم لڑکوں کی پیچھے پڑ گئے ہو تم اللہ کے غزب کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہو جو انسانی فطرت ہے وہ مرد و زن ہے مرد مرد نہیں ہے آپ لوگ فطرت سے ہٹ کر ایک گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں بدفعلی کا ارتکاب کر رہے ہیں اور ادھر ایک نقصہ یاد رکھے کہ ہاں اولائی بناتی سے مراد سلوی بیٹیاں مراد نہیں ہے بلکہ قوم کی بیٹیاں مراد ہے کیونکہ اکثریت بدعمل لوگوں کی تھی اکثریت قوم کی بدعمل تھی بدکردار تھی بدفعل تھی اور پورے قوم کو لوت علیہ السلام کی بیٹیاں یقیناً نہ کافی بیٹی تو تین تھی اور بیوی کا نام واہلہ تھی جو اس سرکشی میں قومی لیوت کے ساتھ ملے تھی اور اس بدفعلی میں بدکرداری میں جو تعاون کرتی تھی ان کے ساتھ مدد کرتی تھی جس کو آپ سہولتکار سمجھ لے بہرحال حضرت علوت علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے مہمانوں کے سامنے رسوا مت کرو دائر ہے کہ مہمانوں کے توہین مہذبان کی توہین ہوتی ہے مہمانوں کا خیال رکھنا یہ تو انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے بلکہ وشر القرآن اللذی لا يدیف الضیفہ بدترین قریا وہو ہے جہاں پر مہمانوں کے مہمان نوازی نہ کیا جائے مہمانوں کا خیال نہ رکھا جائے وہ تو بدبخترین قریا ہے گاؤ ہے علاقہ ہے اور پھر حضرت علوت علیہ السلام نے فرمایا علیسہ منکم رجل رشید کیا تم میں ایک بھی شریف النفس انسان نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ شرافت اور انسانیت تو قوملوت ملیامیٹ کر چکی تھی انسانیت کا جنازہ ان بدبختوں نے نکال دیا تھا اور قوم نے جواب دیا اور کتنے بے شرمی سے جواب دیا کہ لقد علمت مالنا فی بناتک من حق یعنی اے لوت علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ ہمیں لڑکیوں سے کوئی سروکار نہیں ہم جو چاہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہیں لوت علیہ السلام عاجز ہو کر زبان پر ایک کلمہ لاتا ہے کہ لو ان لی بتم ہوا کاش مجھ میں آج اتنے طاقت ہوتی کہ میں پورے قوم کا مقابلہ کر سکتا یا میرے پاس کوئی جماعت ہوتی اور جو ان ظالموں کے ہاتھوں سے نجات دلاتی فرشتوں نے جواب دیا فرشتوں نے حضرت علوت علیہ السلام کو کہا کہ یہ پریشان نہ ہو یہ استراب ختم کریں ظاہر ہے کہ جب فرشتوں نے لوت علیہ السلام کی وہ رنجید گے دیکھ لے وہ استراب دیکھ لے تو فرشتوں نے بات کول دی کہ آپ نے گھبرانہ نہیں آپ کی جماعت بڑی جماعت ہے قوی جماعت ہے مضبوط جماعت ہے طاقتور جماعت ہے ہم فرشتے ہیں ہم ان کو قابو کر لیں گے فرشتوں نے بحکم خدا اندی لوت علیہ السلام کو کہا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ رات کے آخرے حصے میں آپ اپنے اہل و عیال سمیت یہاں سے نکل جائے اور ولای التفت پیچھے موڑ کر مت دیکھو جو آیات میں ہے کہ بی 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 ساتھ ترگی مگر جب قوم پر عذاب آنے کے نشانات علامات بلکہ دماغیں شروع ہوئے تو بیوی نے پیچھے دیکھ لیا موڑ کر دیکھ لیا تو اس وقت ایک پتر آکر لوت علیہ السلام کی بی بی کو لگی جس سے وہ تخت تراب ہو گئی ختم ہو گئی تذافر قرطبی اور فرشتوں نے یہ بھی کہا یعنی ان پر ثبوت ہوتی ہی عذاب نازل ہوگا بوت علیہ السلام نے فرمایا علیہ السلام صبح عریب یعنی ثبوت تو کچھ دور نہیں ہوا چاہتی ان بدبختوں پر یہ جو عذاب ہے یہ جلدی نازل ہونا چاہیے اور آیت نمبر بحاسی میں فرمایا فلمہ جاء امرنا جعلنا آلیہا سافلہا جب ہمارا عذاب پہنچا ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستے کو ملیامیٹ کر دیا اوپر نیچے کر دیا تہو بالا کر دیا اور روایات میں ہے کہ یہ چار بڑی شہر تھے پانچہ بھی یاد کیا جاتا ہے جس میں قوملوت آباد تھی ان بستےوں کو قرآن کریم کے ایک استلام ہے معتفقات بھی کہتے ہیں والمعتفقات جس میں سعیہ ہے سارا ہے عسرہ ہے دماء ہے صدوم ہے لیکن بڑی بستی یا بڑا شہر جو تا وہ صدوم تھا اور یہ ایسا عذاب تھا کہ اوپر سے پتروں کے بارش ہو رہی تھی جس پر ہر مرد کا نام لکھا تھا علامت لگی ہوئی تھی اور یہ بستیہ نہر اردن کے قریب تھے آج کل کے جغرافیا میں جس کو بحر میت کہا جاتا ہے بستیوں کے حدود میں بستیوں کے جو حدود تھے اس حدود میں ابھی پانی ہے اور یہ پانی کئی باہر نہیں جا رہی ہے نکل نہیں رہی ہے ان کی انحکاسی نہیں ہے نہ اس پانی سے انسانوں کو کوئی فیدہ ہے نہ جانوروں کو کوئی فیدہ ہے نہ کوئی درختوں کو کوئی فیدہ ہے اور پھر امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا یہ بستیہ ان ظالموں سے دور نہیں ہے ان مشرقین مکہ سے دور نہیں ہے جو لوگ ایمان نہیں لاتے یہ ان کے لئے عبرت ہے اور سورہ حجر میں ہے وَإِنَّهَا لَبِ سَبِيلِ مُقِيمِ یہ بستیہ ایک آباد سڑک پہ واقع ہے سورے صفات میں ہے وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّنَا عَلَيْهِمْ مُسْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِعَ فَلَا تَعْقِلُونَ تم ان پر صبح کے وقت اور رات کے وقت گزر رہے ہو گزرتے ہو یہ تمہیں سمجھ نہیں رکھتے تمہیں پتہ نہیں ہے اور عرب جب شام کے طرف تجارت کے غرض سے جاتے تھے تو ان طبع شدہ بستیوں سے گزر کر جاتے تھے لہذا ان واقعات سے عبرت حاصل کرنا چاہیے اور اللہ کی اقامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر سنتوں پر عمل کرنا چاہیے وآخر دعوائے ان الحمدللہ رب العالمين سنتوں پر عمل کرنا چاہیے قلق سٹیں گزر کرنا چاہیے رسول اللہ لگتا ہے گزر کرنا چاہیے گزر کرنا چاہیے ہمبثیار دیست واقعات کچھ ب Iron ہمبید سجوارہ موسیقی